اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے گا تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع یہ ہے کبوتر کا بچہ اس کے نا مو پہ مچھر بھی کار گیا اور اس کے پیروں پہ دیکھیں یہ قریب سے یہ بٹھے ہیں جو جم گئی نہیں ہے اور بچا رہا ہے چالے بھی نہیں پا رہا اور زاہی نے اس طرف شایدیان بھی نہیں دیا اس کو ساف بھی نہیں کیا تو میں جب چھوٹی ہوتی تھے تو میرے بو اس کو ساف کرتے تھے اور میں انہیں دیکھتی ہوتی تھے کہ کیسے ساف کرتے ہیں آجنا میں اسی طریقے سے اس کو ساف کر کے نہ وہ تو جربہ جو ہے اس پہ کروں گی تو اس کے بعد دیکھیں گے تو جربہ کام جاب ہوتا ہے کہ نہیں ہے یہ ساری یہ زاہی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں انگر بٹھا ہی ان کا بوت ہے تو پھر رکھنے ضرور ہے بچارے کے پتہ نہیں کیا کیا ہوا گا ایتنے تو کٹھے گا ہلی ہیں دو تین جو رہے ہیں ہوتا دیا ہون بھی ہوتا ہے ہون بھی اشتا ہاں وہ سارا وہ ہوا ہے نا مچھر بھی کاتا ہوا تھا اس کے لئے یہاں پہ اس کی مہنے پیر ہو گئی ہے انگلیدوں سے ساری بٹھے ساف کر لی ہیں جو لگی میں تھی یہ کلین ہو گئے اچھا اب یہ اس کے پتہ نہیں ٹیومر سے یہ کیا ہے سارا میں نے ساف کر دیا لیکن اس کے نا والا علم کیا ہے یہ سارا زہم کی طرح کا کوئی ٹیومر سے ہے اس کے پر لگی میں تھی بٹھے وغیرہ وہ میں نے ساف کر دی اس کے بعد یہ اس کی چونچ کے پاس بھی ہے آنکھ کے پاس بھی اور اس سائیڈ پہ بھی ہے یہ اس کی یہ موہ پہ اس کے یہ اب پتہ نہیں یہ کوئی ڈیزیز ہے کیونکہ میرے خیال سے تو ان کو جگر کی جب گرمی ہوتی ہے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے اب اللہ علم کہ کوئی ڈیزیز ہے اس کو یا مچھر کھاکتے ہوئے ہیں اور یہ چیز تو زہید کو بھی نہیں پتہ نہیں کہ اس بچے کو یہ معاملہ ہے اب وہ ویڈیو دیکھے گا آئے گا گھر تو پھر اس کو میں بتاؤں گا کہ اس کو یہ معاملہ ہے اس لئے صرف اتنے پرندے رکھیں جتنوں کی آپ دیکھ رہے کر سکتے ہیں اپنے گھر کو جو ہے نا اوورلوڈ مت کیجئے پرندوں سے شوک اتنا ہی اچھا ہوتا ہے جتنے کو آپ سنبھال سکیں جب شوک اوور ہو جائے پھر شوک شوک نہیں رہتا اور یہ دیکھئے جی ہمارے بلیک ونگز کا جو ہے نا پہلا کلچ جو میرے پاس نکلا ہے اور ماشاللہ چار بچے تھے اور یہ چاروں کے چاروں میں سے تین جو ہے نا وہ کجے سے باہر آ گئے ہیں یہ رہے ایک ابینا کجے میں ہے ایک جو ہے زیادہ ہی لائٹ ہے ایک اور ڈاک ونگز جو ہے نا بلیک ایک ہی نکلا ہے تو یہ تین اوپر ہیں ابھی ایک اندر ہے اور یہ کجے کے نا اوپر بیٹھے ہیں تو یہ دو سال کے بعد جی پہلا کلچ چایا ہے جی میرے پاس اس پر اور یہ یہاں پہ ہیں میرے بچری پیئر کے بچے یہ چار یہ بھی ماشاللہ نکلے تھے اور یہ سیلف ہو گئے ہیں اب بھج سے دانہ پرکھاتے ہیں اور ان میں جی ہیں دو بلو ایک گرین اور ایک ذرا تھوڑا ڈاک کلر میں ہے اس کے ونگ زرا ڈاک ایم بلیک یہ بھی ماشاللہ ہیلڈی ہیں ایکٹیو ہیں اور یہاں پہ ہے جی ٹریشل جو لاس ٹائم دی ہم نے پکڑا تھا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے ہیلڈی ہے ڈلڈی ہے تو اب کھولتے ہیں جی ہم پہلے کبوتروں کو یہاں پہ کھول دیا جی میں نے کبوتروں کو کیونکہ کافی زیادہ دانہ ہے باہر صبح کا پڑا ہے تو آج ان کو دانہ نہیں ڈانہ یہ ہی کھائیں یہ ان کے نے برطن جو آج ہم لے کے آئے ہیں تو ان میں پانی ڈال کے رکھا ہے تاکہ یہ پانی سوپ لیں اچھی طرح سے پھر ہم یہ ان کے پنٹروں میں رکھیں گے یہاں پہ بھی ماشاللہ بچے نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں ان کے اس کے بھی بچے نکلے ہوئے ہیں اوپر بھی یہ بھی ہے جی ایک بچہ اور یہاں پہ جی ہماری جاوا جو ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے جو اب ہم نہیں لائے تھے وائٹ لیکن نہ ان کی پیرنگ ہوئی ہے ابھی کچھ بھی نہیں پتا اور یہ ڈب بھی ایسی ہیں آج میں ڈب کے لیے نیا برطن لے کے آئی ہوں یہ جو ہے ڈی بی میں سے اسے دانہ نہیں کھاتی تھی تو پھر میں ان کے لیے آج چھوٹی سی کنالی لائی ہوں تو اس میں ان کو میں نے دانہ ڈالے جلدی چلیں جی جلدی یہ اتنی مٹی کہاں سے آئی جی یہاں پہ آتے جی یہ سارے کپڑے اور یہ مٹی مٹی ہو گئی یہ مٹی کیسے بھی ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ گندوم کی کٹائی ہو رہی ہے اور اس طرف جی انہوں نے مشین لگائی بھی ہے تو وہ جس کی پیجے سے یہ ساری مٹی 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 اوڑ رہی ہے تو صرف شوک نہیں کرتا سب سے پہلے میں ہوں تو آپ کی جی اب کپڑے اس کے بعد باقی کی چیزیں ہم نے لیا ہے نیا کولر تو یہ آیا ہے ہمارا نیا کولر جو کہ سولر پہ چلتا ہے تو یہ سپیشل سولر کولر ہے سولر ہم نے یہاں پہ جسٹ کروائے ہیں یہ دونوں جس سے یہ کولر چلے گا اور یہ ہمارا وکٹر اور وکٹر کے لئے یہاں پہ آگیا ہے کولر یہ کچھ خالی تھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے اس کے اندر آپ نے کولر لگا دیا تھا کہ بارش پہ گیرا سے بھی کولر جو ہے نا وہ سیف رہے اور وکٹر جو ہے نا گرمی سے بھی بچا رہے ہیں جی یہ پرسوں بارش سے سارا دھانا جو ہے نا میرا خراب ہو گیا تھا سارے دھانے میں پانی سے لا گیا تھا اس کو میں نے ادھر رکھا تھا دھومیں خشک ہونے کے لئے اب جب یہ خشک ہو گا نا پھر اس کو مشین میں سے ساف کر لوں گی اور دوبارہ سے پرینٹوں کو ڈال جائے تو آج کے بلوگ کرتے ہیں یہاں ہی پہ اینڈ اپنا بہت خیار رکھئے گا چینل کو سسکائب کی جائے گا ویڈیو کو لائک کی جائے گا تو اگلے ویڈیو تک چلیے اللہ آپ پیس